آپ کی باقی جو بچی ہیں وہ بھی بڑی معصوم ہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا اس سے نہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا بس یہ ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی زیادہ شیئر کرتا تھا وہ اب بھی چھوٹی تھی نا اس لیے وہ بڑی ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں دوستو پاکستانیوں میں جنت اور بتروروں کا اتنا زیادہ کرے جائے کی پاکستانی جنت اور بتروروں کے لیے کسی بھی اتک جا سکتا ہے اور ان لوگوں کے انہیں سپنوں نے دردی پر بترورے ڈونڈنے کو مجبور کر دیا ہے اور جنت کی وہ ہورے انہیں اپنی بہین بیٹیوں میں نظر آتی ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں ایک لڑکی کے پتا کی کہانی ہے جسے لڑکی نے خود اپنی جبانی بتایا ہے اور دوستو ویڈیو کے انت میں ایک مولانا کا ویڈیو ہے جسے آپ کو ضرور سننا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں اور ان کو اپنی بہین بیٹیوں میں ہی ہورے کیوں نظر آتی ہیں تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں مین ویڈیو اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹفکیشن آپ کو ترنت پرپاو سے مل جائے اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام یہ واقعہ ہونے سے پہلے قیامت کیوں نہیں ٹوٹی سترہ سال کی بچی ہے جس کے ساتھ اس کے باپ نے چھے ماہ زیادتی کی اس کے والدہ میرے ساتھ موجود ہیں اس کے مامو میرے ساتھ موجود ہیں لیکن جو ماہ ہے اس نے ایک ایسا کام کیا کہ کمرے میں کیمرہ لگایا اور ویڈیو بنوائی تاکہ ایک پروف آسکے تاکہ سب لوگ اس پہ اعتبار کریں کیونکہ کوئی عام انسان اس بات پر یقین نہیں کر سکتا کہ ایک باپ اپنی پھول جیسی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرے یہ واقعہ شروع کب ہوا اور اس میں کیا معاملات تھے کہ آپ کو بتایا بھی گیا لیکن آپ نے یقین نہیں کیا سر یہ اکل تسلیم نہیں کرتی حالانکہ وہ بچی ہمارے پاس آئی اس نے ہمیں بتایا اب دیکھیں باقی تو آپ کے سامنے ہیں سارا لیکن یہ چھوٹے بچے ابھی محصوم ہیں کل کو یہ جوان ہوتے ہمیں بلیم دیتے کہ انہوں نے ہمارے باپ کو مار دیا ہم چاہتے ہیں کہ قانون ہی اس کو سزا دے مجھے چھے ماہ پہلی پتا چلا تھا جب مامو ان کے لوگوں کے پاس گئی تھی تب پتا چلا تھا لیکن میں نے کوئی افشن نہیں لیا ٹھیک ہے میں کہتی تھی کوئی بات نہیں باپ ہے وہ اپنے پاس بٹھا تھا لیکن مجھے کوئی پتا ہی نہیں تھا جب میں نے دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو اس کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جاتا تھا ٹھیک ہے اس کو کہتا تھا دمکیاں دیتا تھا کئی دفعہ کیا مارنے کی بہت مارنے کی کوشش کی تھی ٹھیک ہے اور مجھے کہتا تھا جاؤ تم باہر سے کوئی چیز لے آ جا کے میں مجھے باہر بیج دیتا تھا اس کو گار لے تھا مجھے پھر شک ہو گیا میں نے کیمرہ لگا دیا ٹھیک ہے اس نے کوئی اور شادی کی ہوئی ہے شادی کی ہوئی ہے اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ کی ہوئی ہے شادی ٹھیک ہے بچی سے بات کرتے ہیں سترہ سال عمر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ نے کسی سے بات شیر کی تھی نہیں میں نے کسی کو باتا بتایا کہ دمکیاں دیتا تھا تب چھوٹی تھی تو اتنا علم نہیں تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا ہونا چاہیئے اس کے لئے تو نہیں تھا اتنا پتا اب بڑی آشتہ سے بڑی ہوئی ہوں تو جانیں کوشش کیے کہ یہ ایسے نہیں ایسے نہیں علم بڑھتا گیا تو انہیں میں نے بتایا بھی ہے کہ وہ ایسے کرتا تو ماما نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تم سے پیار کرتا ہے پہلی تو میں تھا تم سے پیار کرتا ہے اس پیارتا ہے لیکن میں نے کہا تھا نہیں وہ بھی مجھے کہتا تھا کہ تم ماں کے ساتھ کیا بات کرتی ہو ان کے سپاس بیٹھا نہیں تھا مجھے دیتا گھر آنا تو اپنے پاس ہی بڑھانا تو میں نے بتایا بھی ہے ماما لوگوں کے پاس گئے ہیں ان کو میں نے بتایا کوئی ایسے کرتا لیکن کسی نے بھی مجھ پر یقین نہیں کیا انہیں نے مجھ پر عزام لگائے ہیں کہ کسی سے باتیں کرتی اسے بھی یہ میں نے اسے منع کیا تھا تو اس نے مجھ پر عزام لگا دیا حالانکہ میں ایسا کوئی چوبیس گھنٹے گھر نکرانی ماں کے نکرانی بھائی گا رہا باہی سکول جاتے ہیں سکول خود چھوڑ کے جاتا ہے لینے بھی آتا رکشل گوایا ہوگا کوئی ایسا تھا لیکن پھر بھی نہیں آپ کے جو والد ہیں وہ سکول چھوڑتے تھے آپ کو نہیں وہ صبح فیکٹری جاتے تھے تو صبح ہمارے ساتھ جل کے ویگن آتی تھی تو تھاگ جاتے تھے آتے وقت بھائی کے ساتھ رکشل گوایا تھا تو رکشل میں بیٹھ کے آتے تھے بیٹھا بتائیے جو پولیس ہے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کر رہی ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بیٹھا بتائیے گا کہ آپ کیا چاہتی ہیں کیا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے یا آپ اپنے باپ کو فانسی دلوانا چاہتی ہیں میں چاہتی ہیں اسے فانسی ہو کہا تو نا فانسی ہو اگر اسے فانسی کسی نے کچھ نہیں کہنا تو پھر مجھے مار دے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری بہنیں تین اور بہنیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہو اسے چاہتی ہیں کہ اسے فانسی کی سزائی ہو اگر اسے نہیں تو پھر مجھے مار دے کہ میں نہیں چاہتی دلوانا میری بہنوں کو یا میری ماں کو دے اسے فانسی ہونے چاہیے آپ کی باقی جو بچی ہیں وہ بھی بڑی محصوم ہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا اس سے نہیں ان کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا بس یہ ہی تھا کہ اس کے ساتھ ہی زیادہ شیئر کرتا تھا وہ ابھی چھوٹی تھی نا اس لیے وہ بڑی ہو جاتی تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتا آپ کو ڈرائی دمکایا جا رہا ہے دیکھیں وہ تو آپنا ساتھ کچھ کریں گے حضرت شاہ نقشبن بخاری علیہ آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے بہت سارے لوگ تھے جو حجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی تو وہ سیدھی ساری خاتون تھی اس نے پوچھا کہ یہ جو پیرانے ارزام ہیں ان سے نسبت قائم کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے تو کہا یہ دنیا آخرت کی برکتیں ملتی ہیں اور اوکھے ویلے کم بھی آ جاتے خیر وہ نیک پہلے ہی تھی جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا اور اتنی دیانت سے شاہی محال میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا خطر چوب کر کے گفتگو سنو تیان اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غص آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محال کی چھت سے اوپر گرا دو پاکے باگتا کے باقیوں کو عبرت ہو جائے کہ بادشاہوں کے گھر کتنے مقدس ہوتے ہیں اور وہاں ایسی حرکتیں نہیں کی جاتے اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی لیکن اس کی کون سنتا خیر اس کو چھت پہ لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیعن للا چو گدائے مسعا چو گدائے مسعا چو گدائے مسعا چو گدائے مستمند المدد خاہم زشاہ نقش بند میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں اور اتنے میں جلات نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقش مند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا یہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں ریٹن میں میں جو مزاق نہیں اڑا رہا ہوں یہ لکھے ہوئے ہیں حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدم تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑی یہ کہنے بزرگ بہت کام کرتے ہیں بزرگ اڑ لینے نے اے سائیبیریہ بزرگ اڑ کے جا کے دا سکتے ہیں سر آلموسٹ آپ سمجھ لیں آٹھ دہ سزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں اور سوتے بھی عوامے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہاں آکے لینڈ کرتے ہیں یہ تو بوئنگ سیون فور سیون کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے یہ کہنے بزرگ میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بڑھائنے انہوں سے برابر نہیں ہو سکتا تو چڑیہ تو اڑ سکتی ہے تو آپ بزرگ تو اڑیں نہیں سکیں گے آپ کو ایک بریدی اڑ کے بتا دے ساری کہانی ہے اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو عالموس زیرو واقعات ملیں گے